بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے سے پہلے میری ریکیسٹ ہے جس نے ابھی تک چینل سبکرائب نہیں کیا وہ چینل سبکرائب کرلیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہوا بہت سانی مل سکے تو ہمارا ٹاپک ہے کرنٹ الیکٹرسٹی اس میں ہم سب سے پہلے جو الیکٹرٹ ہے اس کو ڈیفائن کریں گے کہ الیکٹرٹ کیا ہے اور وہ کسی بھی کنڈکٹریاں مٹریل کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے فلو کرتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کرتے ہیں اس کے لئے ہم اس کو پوچھ چاہتے ہیں تو الیکٹرین جو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ریٹ آف فلو آف چارج فلو اینی کروس ایکشن آف کنڈکٹر اس کارل الیکٹرین اس کے لئے اگر میں یہاں پہ سپوٹ کروں یہ آپ کے پاس کوئی بھی جو ہے وہ کنڈکٹر ہے اس کے اندر جو ہے چارجز کے فلو کو اگر آپ ڈیلٹا کیو ریپریزنٹ کریں کسی بھی پرٹیکلر کروس ایکشن اس پرٹیکلر کروس ایکشن کے اندر جو چارجز کے فلو ہے ڈیلٹا ٹی ٹائم کے اندر وہ ڈیلٹا کی ہو تو تب آپ اس پرٹیکلر کراس ایکشن میں کرنٹ جو ہے اس کو الیکٹرین کو آئی ریپریزنٹ کریں گے یعنی کہ آپ کے پاس کا جو فارملہ ہوا رہے گا ڈیلٹا کیو چارجز جو ہیں وہ اس پرٹیکلر کروس ایکشن میں ڈیلٹا ٹائم میں فلو کریں تو تب آپ کرنٹ کو ڈیفائن کریں گے ڈی کیو بائی ڈی ٹی تو یہ آپ کے پاس الیکٹرک کرنٹ کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کا میتھڈ ہے اس طرح الیکٹرک کرنٹ کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد اسی الیکٹرک کرنٹ کا اگر ہم یونٹ لکھیں تو یونٹ ہمارے پاس چارج کا یونٹ جو ہے وہ تاکولم اور ٹائم کا سیکنڈ تو یہ ایکول ہوتا ہے ایمپیئر کے جو کہ ایک سائنٹس کے نیم تھی ہے جس نے الیکٹرک کرنٹ کے بارے میں وہ ایکسپلین کیا تھا تو اب ہم یہاں پہ دیکھیں کہ جو ایمپیئر کرنٹ ہے یہ کس کے ایکول ہے یعنی کہ آپ یہاں پہ ون ایمپیئر جو ہے وہ ایکسپلین کرنے لگے جو کہ ون ایمپیئر ایکولوں کا ون کولم اوور ون سیکنڈ تو ہم اس کو بھی ایسا ہی ڈیفائن کریں گے جیسے آپ نے پہلے ون کولم کو ڈیفائن کیا ہے ون وولڈ کو یا ون فیرڈ کو ڈیفائن کیا ہے تو اس کی ڈیفنیشن کچھ اس طرح ہوگی تو اگر ہم یہاں پہ یہ کہیں کہ اس پرٹیکلر کروس سیکشن میں جو چارجز کا فلو تھا وہ ون کولم تھا ایک سیکنڈ کے اندر تو تب ہم اس پرٹیکلر کرنڈ کو ون ایمپیئر ڈیفائن کریں گے ایک ون کولم چارٹ پاسس سروع کروس سیکشن ان ون سیکنڈ then the current through that پرٹیکلر کروس سیکشن will be ون ایمپیئر تو ابھی تک ہم نے الیکٹر کرنڈ اور اس کا یونٹ جو ہے یہ ڈیفائن کیا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس کرنڈ ہے یہ مختلف کنڈکٹرز کے اندر کن کی وجہ سے فلو کرتی ہے جیسے ہم چارٹ کیریئر کی یہاں پہ بات کریں گے تو چارٹ کیریئر ہمارے پاس وہ مختلف جو ہے وہ materیلز میں مختلف ہوتے مختلف کنڈکٹرز میں مختلف ہیں تو ہم کیٹرگرائز کریں گے یہاں پہ کہ کن کس طرح کے کنڈکٹر میں کس طرح کے چارٹ کیریئرز ہیں جو کہ چارٹیز کو فلو کروکہ چارٹ کیریئر کے رسپیکٹیوی جو ہے ہم مٹیریل کو چار حصوں میں کیٹیکورائز کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس سلطہ بھیلے مٹیلک کنڈکٹر ہیں پھر لیکٹرولائٹ ہے سیمی کنڈکٹر اور گیسید ہیں تو مٹیلک کنڈکٹرز میں ہمارے پاس چارڈ کیریز ہیں وہ ہمارے پاس ہے فری الیکٹرانز فری الیکٹرانز آپ اس کو کہہ دیں یہاں پھر نیگٹیو چارڈز جو ہے وہ آپ بول سکتے ہیں اس کو اسی طرح الیکٹرولائٹ الیکٹرولائٹ کا مطلب یہاں پہ لیکوڈز کی ہم بسکلی بات کریں گے جس کے اندر آپ کنڈکٹر جو ہے دو کنڈکٹنگ روڈ کو پوٹن کر کے آپ لیکٹرانز کو فلو کر آتے ہیں تو اس میں الیکٹرولائٹ کے اندر چارڈ کیریز ہیں یہ آپ کے پاس پوزیٹیو اور نیگٹیو آئین ہوتے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو آئین یہ آگے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے بھی کیمیکل ایفیکٹ کے اندر الیکٹرولائٹ کے اندر چارڈ کیریز کیس طرح سے پوزیٹیو اور نیگٹیو آئین کریوٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہے سیمی کنڈکٹر سیمی کنڈکٹر میں ہمارے پاس دو چارڈ کیریز ہیں یہ الیکٹرونز اور ہولز ہیں ان کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے نیکسٹ چیکٹر کے اندر جس میں ہم سیمی کنڈکٹر کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ یہ اس طرح کا مٹیئر ہے جو کہ سم ٹائم کنڈکٹیو پروپرٹی شو کرتا ہے اور سم ٹائم ایز ان انسولیٹر بھی ہوتا ہے تو اس میں چارڈ کیریز ہیں وہ الیکٹرونز اور ہولز ہیں اس طرح جو گیسز ہیں ان کے اندر چارڈ کیریز ہیں وہ آپ کے پاس الیکٹرونز فری الیکٹرونز اور اس کے ساتھ ساتھ آئین ہیں فری الیکٹرونز اور آئین یہ آپ کے پاس چارڈ کیریز ہیں اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مٹیلک کنڈکٹر بسیکلی مٹیلک کنڈکٹر کے اندر جو ہے وہ کرنٹ کس طرح سے پروپ کرتی ہے اور اسی کو ہی ایکسپلین کرتے ہیں ہم فردہ الیکٹرینٹ کے بارے میں جو ہے وہ جانیں گے الیکٹرینٹ اور کنمنشنل کرنٹ ان کے درمیان ڈیفرنس کو ہم دیکھنے کے لیے میں یہاں پہ ایک کنڈکٹر کو ڈراؤ کرتا ہوں سپورٹ کر لی آپ کے پاس کنڈکٹر ہے اور آپ نے اس کو ایک ایکسٹرنل سورس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کیا ایکسٹرنل سورس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے مطلب ہی ہم نے اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا تو اب ہم دیکھیں گے کنمنشنل اور الیکٹرینٹ کیا ہے ان میں کیا ڈیفرنس ہے تو جب سٹارٹ میں الیکٹرینٹ جو ہے اس کے بارے میں جانا گیا تو تب یہی سورس کیا جاتا تھا کہ جو چارج کیریرز ہیں جو کرنٹ فلو کرتی ہے وہ دیو ٹو دی پوزیٹیو چارجز جو ہے وہ فلو کرتی ہے ایف پوزیٹیو چارجز کی وجہ سے کرنٹ جو ہے وہ فلو کرتی ہے تو تب سے ہی مانا جا رہا تھا کہ جو کرنٹ ہے وہ پوزیٹیو چارجز ہی کے ویسے فلو کرتی ہے لیکن لیٹر آن جب اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ جانا گیا مزید سٹیڈی کی گی تو دیکھا یہ گیا کہ کنڈکٹر کے اندر جو آوٹرمہ سٹیل کے الیکٹرونز ہیں فری الیکٹرونز ہیں وہ بیسیکلی کرنٹ کے گزرنے کا سبب بنتے ہیں اس طرح جو کہ نیگٹیو پٹینشل سے پوزیٹیو پٹینشل کے طرف جو ہے وہ فلو کریں گے تو ان دونوں چیزوں کو ہم یاکمشت تو ہے وہ مان بھی لگتے ہیں تو نارملی جو ہم کرنٹ کی ڈیریکشن ریپرزنٹ کرتے ہیں وہ کون سی کرتے ہیں کنوینشنل کرنٹ جو کہ ہمارے پاس پوزیٹیو سے نیگٹیو کی طرف ہوتی ہے لیکن جب ہم ہم ایکچولی کرنٹ کو ایکسپلین کریں گے تو تب ہم نے فری الیکٹرونز کے بارے میں جو ہے وہ جاننا ہوگا فری الیکٹرونز کو ہی ہم نے ایکسپلین کرنا ہوگا لیکن جب ہم نے کرنٹ کی ڈیریکشن ریپرزنٹ کرنی ہے تو وہ کس وجہ سے کرنی ہے کنوینشنل کرنٹ کی وجہ سے تو اب ہم ان دونوں کے درمیان کچھ ڈیفرینسز لکھتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ ہی لکھیں گے کہ یہ جو الیکٹرونز کرنٹ ہے یہ فلو کرتی ہے نیگٹیو چارجن کی وجہ سے اور جو کنوینشنل کرنٹ ہے یہ پوزیٹیو چارجن کی وجہ سے فلو کرتی ہے اور اسی کے ساتھ اگر ہم ان کی ڈیریکشن جو ہے اب بتائیں بیٹری کے پوٹینشل کے رسپیکٹیو تو ہم کی تو نیکسٹ ہم دیکھیں یا پہ یا پہ یا دیکشن ہے وہ ہے نیکٹی کرنٹ کی فرم نیگٹیو تو پوزیٹیو فرم نیگٹیو پوزیٹیو 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 جبکہ یا کنوینشنل کرنٹ ہے ہی ہمار پاس ہوتی ہے فرم پوزیٹیو 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 کسی کے ساتھ اگر ہم کوئی یاد ہوتا ہم نے اس نیگٹیو پوزیٹیو کو ٹریٹ کیا ہوئے از ای لو پوزیٹیو اور پوزیٹیو 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 کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں it is ایڈ ہائی پوزیٹیو تو ہم اس ہائی اور لو کے رسپیکٹیو بھی اس کو ڈیفائن کر سکتے یعنی کہ یہ جو ہمار پاس لیکٹیو کرنٹ ہے یہ لو پوزیٹیو سے ہائی پوٹینشل کی طرف فلو کرتی ہے جبکہ جو کنننشنل کرنٹ ہے ہائی پوٹینشل سے لو پوٹینشل کی طرف تو اس طرح آپ الیکٹر اور کنننشنل کرنٹ کے درمیان کچھ ڈیفرنسز کر سکتے اب اوور دی ہول میں اس کو یہ کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ نارملی جب آپ نے کسی بھی سرکٹ کے اندر الیکٹر کرنٹ کی ڈیریکشن ریپرزنٹ کرنی ہے تو وہ کون سی کریں گے کنننشنل کرنٹ والی پوزیٹیو سے نیگٹیو لیکن جب ہم نے ڈسکرپشن کرنی ہوگی ایکسپلین کرنا ہوگا الیکٹر کرنٹ کے فلو کو تو تب ہم نیگٹیو چارجز کے بارے میں ہی بات کریں لیکن اس میں دونوں طرح کی ٹرمنالج درست ہے کہ آپ کے پاس جو الیکٹر کرنٹ کا فلو ہے یہ پوزیٹیو چارجز جو بیٹری کے ہیں اس طرف سے ایسے فلو کرتے ہیں اور نیگٹیو چارجز اس طرف سے فلو کرتے ہیں دونوں طرح کی ٹرمنالج درست ہیں تو نیکسٹ جو ہم جانیں کہ الیکٹر کرنٹ جو ہے وہ میٹیلک کنڈکٹر کے اندر جب اس طرح سے فلو کرتی ہے اس سے پہلے تک ہم نے جتنا بھی پڑھا تھا وہ شورٹ پیسن سے لیکن یہ جو ٹاپک ہے یہ جس ڈسکرپشن میں ہی ہم ایک سکرین کریں گے اس میں ایک ایک ڈیفنیشن ہے جو آپ نے شورٹ کے طور پہ یاد کرنی ہو گی باقی سارے جو ہے اس کی ایک سکرین ہی ہے جنرل انفرمیشن کے لئے تو میٹیلک کنڈکٹر میں آپ جانتے ہیں جتنے بھی میٹل ہیں ان کے ویلنس سیل انکمپلیٹ ہیں اس کے اندر جو الیکٹرون ہیں ان کو فری الیکٹرون وہ فری مووو کرتے ہیں لیکن اگر یہ فری مووو کرتے ہیں تو نارملی جب آپ نے اس انڈکٹر کو بیٹی کے ساتھ ابھی کنیکٹر نہیں کیا یہ اگر مووو اٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ کب کی بات ہے جب آپ نے اس کے ساتھ کوئی بیٹری کنیکٹ نہیں کی ہوئی لیکن جو ہی ہم اس کو کسی اکسٹرنل سورس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں بیٹری کے ساتھ آپ نے اس کو کنیکٹ کی ہے جس کا پوٹینشل بھی ہے تو یہاں پہ پوزیٹیو چارجز اس طرف سے اور نیگٹیو چارجز ہے اس طرف سے اس کے اندر جو ہے وہ پوٹین ہوتے ہیں تو اگر آپ کنونشنل بات کریں تو یہ کرنٹ کی ڈیریکشن ہوگی لیکن اگر ہم نے کرنٹ کو ایس ہول ایکسپلین کرنا ہوگا تو ہم صرف اور صرف اس کی بات کریں گے ان نیگٹیو چارجز کی فری الیکٹرون تو فری الیکٹرون جو ہے تب from لو پوٹینشل to ہائی پوٹینشل جو ہے وہ موووٹ کریں گے اس طرح سے اب یہ جو فری الیکٹرون کی موومنٹ ہے دیو ٹو دی ایکسٹرنل سورس ایکسٹرنل پوٹینشل کی مدد سے یہ فری الیکٹرون جو لو ایکسٹرنل وہ رکاوٹیں کون سی ہیں وہ آپ کے پاس آٹیس کی لیٹس ایٹمز ہے یہاں پہ یہ 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 جو فری الیکٹرون ہیں یہ کبھی ادھر سے ٹکرا کہ یہاں پہ جائیں گی ہاں سے ٹکرا کہ اس طرح یہاں پہ کوئی آگی اور ایٹم ہو گا پھر اس طرف سل جائیں گے تو اس طرح راستے میں ان کو بہت ساری جو ہے وہ رکاوٹیں جو ہے وہ شو ہوں گی پروبلنز آئیں گی تو اوڑ دی ہول آپ یہ دیکھیں کہ تو یہ الیکٹرون جو ہے وہ اپنی سپیڈ کو کنٹینیوزلی ایک ہی نہیں رکھ پائے گا یہ آگے ٹکرائے سپیڈ اس کی سلو ہوگی ہے پیچھے سے اگر اس کو کوئی اور اور الیکٹرون آکے ٹکرائے گا تو یہ بوسٹ اپ ہو جائے اس کی سپیڈ بڑھ دے گی تو اوڑ دی ہول آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی الیکٹرون کی سپیڈ ہے کیسے نہیں رہ پائی تو اگر ہم نے ان کی سپیڈ کو جو ہے وہ نارملی ایکسپلین کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اوڑ دی ہول ان سب فری الیکٹرون کی ایوریج سپیڈ جو ہے وہ ایکسپلین کر دیتے ہیں ایوریج ویلوسٹی ایکسپلین کر دیتے ہیں اس ایوریج سپیڈ کو ہم کہتے ہیں اس ویلاؤسٹی کو آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی ویلیو کتنی ہوتی ہے ہم ہم کچھ اس طرح بتائیں گے the average speed of free electrons when they are moving from low potential to high potential through a conductor اور اس کی ویلیو جو ہے وہ ہم نارملی جو بتاتے ہیں وہ 10 minute power minus 3 میٹر پر سیکین ہے یہاں پھر آپ اس کو ون میلی میٹر پر سیکنڈ ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں ایڈریفٹ ویلاؤسٹی کی ویلیو اب یہ جو ڈریفٹ ویلاؤسٹی ہے اس کا اب جنرلی ایک فارمولا بیڈ ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں وہ فارمولا کیا ہے اسی کے رسپیکٹیو لی آپ کا ایکسسائز کا فرسٹ شورٹ کر سن تو ڈیفٹ ویلاؤسٹی کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں یہ کرنٹ کے ساتھ ڈیریکلی پروشنل ہے اور نمبر آف چارجز چارج ہو الیکٹرون یعنی کہ ٹوٹل چارج اور آپ کے پاس یہ اس کروس اس پرٹیکلر کنڈکٹر کا پروس سیکشنل ایڈیا اس کے ساتھ یہ انورسٹی پروشنل ہے اب اس کا مطلب کیا ہے جتنی زیادہ کرنٹ آپ فلو کروائیں گے یہ کروانا چاہیں گے یعنی کہ فری الیکٹرون کی تعداد جتنی جو ہے وہ زیادہ ہوگی ریٹ آف فلو جتنا زیادہ ہوگا ڈیفٹ ویلاؤسٹی اتنی ہی زیادہ ہوگی ٹوٹل چارج اور ایریا ایریا آپ کے پاس ایریا آف کروس سیکشن جتنا زیادہ ہوگا آپ کے پاس ڈیفٹ ویلاؤسٹی جو ہے وہ اتنی ہی کام ہوگی یعنی کہ یہاں پہ آپ کو اپوزیشن جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ شو ہوگی تو اب ہم اس کے رسپیکٹیو جو ایکسرسائز کے شورٹ کرسن ہے ایکسرسائز جو ہے وہ کیا ہے اس کی ہم اس کو سٹیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہم بھی اس کا جائے ہو آنسل بھی جائے ہو بتائیں گے اور اس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ دیکھیں اگر تو دی پوٹینچل دیفرنسٹ is applied across the ends of copper wire what is the effect on the drift velocity of free electrons by increasing the potential and by decreasing the length and temperature of wire length temperature of wire decrease کرنے سے اور potential difference increase کرنے سے drift velocity پہ کیا فرق پڑتا ہے تو اس کے دو پارٹ ہیں یہاں پہ اس شورٹ کرسن کے پہلا پارٹ تھا آپ نے یہ پوٹینچل کو کیا کرنا ہے انکریز کرنا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں drift velocity میں جو پوٹینچل ہے اس کے ساتھ یہ ڈیریکٹلی پروپورشن ہے پوٹینچل اگر بڑھائیں گے تو drift velocity definitely کیا ہوگی انکریز ہوگی تو آپ نے according to formula جائے اس کو explain کر دینا ہے یعنی کہ اگر آپ زیادہ ہے جو ہے وہ ہائی پوٹینچل کی بیٹری use کریں گے تو یہاں پہ free electrons کی movement وہ بھی زیادہ ہوگی یعنی کہ electrostatic repulsion زیادہ ہونے کے وجہ سے drift velocity جائے وہ بڑھ جائے گی اور دوسرا جو آپ کے پاس پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ length اور اس کے ساتھ temperature جو ہے وہ اگر آپ decrease کر دیں length اور temperature اگر decrease کریں تو پھر کیا ہوتا ہے تو length اور temperature اگر دیکھیں تو directly اس کے ساتھ کھلیں گے نہیں ہے لیکن length temperature جو ہے یہ resistance of conductor کے ساتھ جو ہے وہ vary کرتا ہے تو اس کے لئے ہم نے فارملہ پڑھا ہے r equal to rho l over a یہ further بھی ہم دیکھیں گے اس کو detail کے ساتھ تو یہاں بھی ہم دیکھنے کے جہاں جائے جائے آپ length کو کم کریں گے resistance بھی کیا ہوگی کم اس فارملے کے مطابق resistance جو ہے وہ کیا ہوگی degree تو اگر resistance decrease ہو رہی ہے تو چونکہ یہ drift velocity کے ساتھ inversely related ہے تو resistance decrease کرنے سے drift velocity جو ہے وہ کیا ہوگی increase ہو تو اس طرح ہم جو ہے اپنے short question 13.1 جو ہے وہ explain کر رہے ہیں تو ہم آپس آتے ہیں اپنے topic کے طرح current through metallic conductor میں جس میں ہم نے بھی drift velocity کو explain کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس conventional current ہے یہ آپ کے پاس ہے from positive to negative اور اگر میں یہاں بھی electric field کے بارے میں جاننا چاہوں کہ وہ کس طرف ہے تو آپ دیکھیں تو conductor کا یہ والا end جو ہے یہ negatively potential ہے اور یہ والا positively potential ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو electric field ہے یہ آپ کے پاس from positive potential to negative potential ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ electric field کسی بھی conductor کے اندر اسی direction میں ہوتا ہے جس طرح conventional current کی direction ہے from high potential to low potential اور اگر آپ اس کو electric current کی direction کے ساتھ compare سنے تو electric field electric current کے opposite direction میں ہوگا تو یہ تھا آپ کے پاس current current through the metallic conductor اب اس کے بعد ہمارے پاس ہیں sources of current وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہے ہمارے پاس sources of current میں چار جو ہیں وہ مختلط sources ہیں جہاں سے ہم current کو حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس جو یہ سیل ہے یہ ہمارے پاس کیمیکل فارم میں انرجی کو الیکٹرکل انرجی میں جو ہے وہ کنورڈ کرتے ہیں یہ کس طرح سے کرتے ہیں سیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو سیل ہے اس کے اندر ایک گریفائیڈ روڈ ہوتا ہے اس گریفائیڈ روڈ کی دونوں طرف جائے وہ الیکٹرولائت ہے یہ الیکٹرولائٹ کیا کہتا ہے اس گریفائیڈ روڈ کے ساتھ کیمیکل ریکشن کرتا ہے اور کیمیکل ریکشن کرنے جائے اس کے اندر وہ آنwurf کرتے ہیں نیگیٹیو اور پوسکیو آن تو پوسکیو آن ایک طرف اور نیگٹیو آن ایک طرف جو ہے وہ کنورٹ پاسروز کرتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں جو یہ نیگٹیو اور پوسکیو آن览 ایک طرف اکٹھے ہو جائیں گے مختلف ڈیریکشن میں تو یہاں پہ پوٹینشل ڈیفرنس کلیٹ ہوگا جو کہ الیکٹریکل انرجی یا الیکٹریکرن کے گزرنے کا سبب بنے گا اس کے بعد دوسرا آپ کے پاس جو اس کا سورس ہے وہ ہے الیکٹریک جنریٹر الیکٹریک جنریٹر میں ہم میکینیکل انرجی کو الیکٹریکل نرجی میں کنورٹ کرتے ہیں اب میکینیکل انرجی کس طرح سے آپ کو اگر یاد ہو تو ہم جنریٹر کو جہاں ایک ٹیک لگا کے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹیک لگانا بسکلی کیا میکینیکل انرجی تو یہ انیشیئٹیو ہے لیکن پھر فردہ ہم اس تربائن کو جنریٹر کی تربائن کو رن کرتے ہیں by combustion process combustion process جو ہے وہ بسکلی میکینیکل انرجی جو ہے وہ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں تو ہم اس میکینیکل انرجی کے رسپیکٹیوی اس تربائن کو رنب کرتے ہیں اور وہی میکینیکل انرجی پھر فردر الیکٹریکل انرجی میں جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پاس جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے سولر سیل سولر سیل جو ہے یہ سمپلی عام اب بہت زیادہ استعمال میں بھی ہے جس میں ہم سولر انرجی سن لائٹ کو کنورٹ کرتے ہیں الیکٹریکل انرجی اور یہ وہاں پہ لیٹل سیل کے اندر فوٹوولٹک سیل کے اندر وہ پٹنچل ڈیفرنچ کرتی ہے اور پھر اوبر دی ہول ہم چھوٹے سیل کے پٹنچل ڈیفرنچ کو ہی کٹھا کر کے لاج لیول کے اندر جو ہے الیکٹریکل انرجی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں لاج پٹنچل ڈیفرنچ جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے آپ کے پاس فورٹ پوائنٹ جو کہ ہے آپ کے پاس جس کو ہم کہتے ہیں تھرمو کپلز تھرمو کپلز بسیکلی کچھ خاص قسم کے مٹیریلز ہیں جن کو اگر آپ ہیٹ اپ کریں ہیٹ اپ کرنے سے اس کے اندر جو چارج کیریئرز ہیں وہ موگوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں پری الیکٹرون موگوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک طرف پوزیٹیو پوٹنشل اور ایک طرف نیگٹیو پوٹنشل جو ہے وہ کریئرز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح کے مٹیریلز میں ہم کہتے ہیں کہ ہیٹ جو ہے ہیٹ انرجی جو ہے بیسیکلی الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے اور یہ اس طرح کے مٹیریلز ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے وہ نکل آلائے پلاٹینو یا پھر ریڈیم جو ہے یہ ایکزیمپل ہیں تھرمو کپل کی جن کو اگر آپ ہیٹ اپ کریں تو وہاں پہ پوٹنشل ڈیفرنس کی جو اٹھتا ہے یعنی کہ آپ وہاں سے الیکٹریکل انرجی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو آج کے ٹاپک کے لیے آج کے لیکچر تک کے لیے اتنے ہی نیکس لیکچر میں جو نیکس ٹاپک سے ان کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گی تب تک کے لیے نافتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی